موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اے بی سی نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ نیلم نواب شامل کرتے ہیں آج کی علاقائی خبریں علاقائی بنوڈر کے آغاز میں سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں سیال کورٹ سے اے بی سی نیوز کے ڈیسٹک ریپورٹر محمد درشاد رحمانی کی ریپورٹ کے مطابق وزیر الہ پنجاب محسن نقوی کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ڈپٹی کمیشنر سیال کورٹ ادنان محمود عوان کی نگراری میں قائم مفت آٹا سینٹر پر مستحقین کو آٹا کی فرامی کا کام پھرسکون محول میں جاری انوار کلب آٹا لینے والے لینے والوں کے لیے انٹینٹس آئی کے لیے اور کورسیاں پر بیٹھنے کا انجزام کیا ہوا ہے شنافی کارڈ چیک کر کے آٹا دیا جا رہا ہے جس سے آٹا کی تقسیم کا عمل شفاف ہو رہا ہے شہر کے مختلف پوائنٹس پر آٹا کی فرامی جاری ہے ڈپٹی کمیشنر کی ہدایت پر عوام کی سہولت کے لیے مزید پوائنٹس بنا دی گئے ہیں خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے جہاں ایپی سی نیوز کے بیوری چیف افتخار حسین پڈھیار کی ریپورٹ کے مطابق پسند کی شادی کرنے والی یونیورسٹی کی طالبہ کو لاہور ہائی کورٹ پر پیش کرنے والی پولیس پارٹی پر لڑکی کے ورسہ کا حملہ اے ایس آئی رزوان بٹی اور لیڈی کانسٹیبر چھے حملہ آوروں پر بھاری تفصیلات کے مطابق بہاول نگر کی تحصیل فورٹ آباس کی پولیس لڑکی کو لاہور ہائی کورٹ پر پیش کرنے جا رہی تھی کہ راستہ میں ایک ہاتھ لگائے چھے مسلح فرات نے حملہ کر دیا لڑکی کو اقویٰ کرنے کی کوشش اور فائننگ کی رزوان اے ایس آئی اور لیڈی کانسٹیبر نے لڑکی کو اقویٰ کرنے کی کوشش ناکام بنا دی اس حملہ کے دوران دی لیڈی کا مظاہرہ کرنے والی لیڈی کانسٹیبر زخمی ہو گئی مانگا منڈی کی رہائشی ریوستی کی طالبہ نے فورٹ آباس کی رہائشی نوجوان سے پسند کی شادی کی تھی جبکہ لڑکی کے والدین نے لاہور ہائی کورٹ پر بازیابی کے لیے بھارٹ سائر کی ہوئی تھی خبر شامل کرتے ہیں وزیر آباس سے ای بی سی ریوز کی ڈیسٹیک ریپورٹر شیف محمد علی کی ریپورٹ کے مطابق اسپائر انٹرنیشنل سکول سسٹم گھگا میتر وزیر آباس کی سلالہ تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد نیجی میریج ہال میں کیا گیا پروگرام کی صدارہ ڈریکٹر سکول جنافیہ محمد علی بھٹا صاحب نے کی پروگرام میں طلبہ طلبات سے خوبصورہ ٹیبلوز اور پروگرام پیش کیے پروگرام کا غاز سلافت قرآن مجید سے کیا گیا تقریب میں میاں محمد اقبال محمد فیروز وڑائس محمد صرفراز احمد ججا محمد جعوید بھٹا میاں انام اللہ سرخاور مہر اسمان شانی مہر فرہد باجوا میس تہمینہ ای ایو ایڈیوکیشن ایس ایم مباشر علی او دیگران سمیت بڑی تعداد میں بچوں کے والدین اور اہل علاقہ نے خصوصی شرکت کی میاں محمد اصر بھٹا نے شرکت سے خطاب کٹے ہوئے کہا کہ بچوں کو دور جدید کے تقاضوں کے این مطابق میار تعلیم سے راستہ کرنا ہماری اولین ترجی ہے تعلیم کے فروح کے لیے ہما وقت کوشیوں کو ویجن بنا کر اس چوبے کو افتیار کیا گیا ہے کیونکہ ملک قوم کے فدمت کا اس سے بڑھ کر کوئی اور طریقہ ممکن نہیں ہے تقریب کے آخر میں اس پول میں آلہ سار کرتی کہ ہمیں طلبہ طالبات میں شیلڈز اور میڈلز تقریم کیے گئے خابر شامل کرتے ہیں شیخ پورا سے بیرو چیف راہیل بخاری کی ریپورٹ کے مطابق صلاح شیخ پورا شہر ماناوالا میں دو عباشوں نے روزہ دار چودہ سالہ معصوم بچی کو زیادتی کا نشانہ بنانا ڈالا ملزمان ویڈیو بھی بناتے رہے ماناوالا کے نواہی گاؤں مہنتہ والی کے رہائشی عارف اور اس کی بیوی اپنے بیٹی مستان کو گھر چھوڑ کر سترال گئے تھے بچی کو گھر اکیلہ دیکھ کر ہمسائر ملزمان بچی کے ساتھ زیادتی کے دوران ویڈیو بھی بناتے رہے ملزمان بچی کو نیم بھی اوشالت میں چھوڑ کر فرار ہو گئے ماناوالا پولیس کو اطلاع دی گئی ایسے چھوٹھانا ماناوالا شاہ فیصل نے ٹیم کے ساتھ بروقت ساروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر کے بچی کی والدہ کی مدیت میں مقدمہ دش کر کے ملزمان کو حوالات میں بند کر دیا جبکہ بچی کو میڈیکل کے لیے شیخ پورا ریفر کر دیا گیا بچی نے دیتاً کہ میرد کی بچی کو نیمائی Golden بچی نے میرے بچینا غلط کام کتا ہے دوسرا نے نال ویڈیو بنائی پھر دوسرا نے کتا ہے دوسرا نے ویڈیو بنائی سام کہنے رہے ماناوال دار چھوٹ ہ پراسوینغ سانساف چاہید ہے میری بچی نہ بہت ذات ہی کتی ہے سانساف چاہید ہے اب روک کرتے ہیں زلہ بہاول نگر کا جہاں بیسی نیوز کی ریپورٹر چوہدری قدیر احمد کی ریپورٹ کے مطابق ریپٹی کمیشنر زرفکار احمد بہاول نے کہا ہے کہ زلہ بھر میں مبتاٹا لینے کے لیے شہریوں کو ہر ممکن سہولت پر اہم کی جا رہی ہے تصوصن امن اسیدہ اور سپیشل افراد نیز خواتین کا خاص ٹیال رکھنے کے ہی دیکھ کی گئی ہے یہ بات انہوں نے اپنی تائناتی کے پہرے روز ہی آٹا فراہمی کے مراکس کے وائنے کے دوران سہی ڈیپٹی کمیشنر زرفکار احمد بہاون نے بتایا کہ اب تک چار لاکھ چھالیس ہزار پانچ سو ستاس اٹھانٹے کے مفتالے تقسیم کر دی گئے ہیں اور پچیس ڈسٹیبیوشن پوائنٹس پر مفتالا مہیا کیا جا رہا ہے جن میں بہاون لگر میں چھے منچن آباد چھے حارون آباد چار سوٹ آباد چار اور اشتشتیاں میں پانچ آٹا پوائنٹس ٹائم ہیں ڈیپٹی کمیشنر زرفکار احمد بہاون نے اپنے دورے میں آٹا تقسیم کرنے والے مراکس میں بزرگ اور خواتین کے لیے خصوصی انتظامات کو یقینی بنانے اور بزرگ خواتین اور بیمار شہنیوں کو ترجیح بنیادوں پر آٹا فراہم کرنے کی ہدایت تھی ڈیپٹی کمیشنر نے کہا کہ حکومت پنجاب کے ہدایات کے مطابق باوکار انداز میں موف کارٹے کی فراہمی کے لیے حتہ الوسیح بہترین انتظامات اور سہولیات کو یقینی بنایا گیا ہے اب روح کرتے ہیں زلہ مریض سے ایوی سی نیوز کے ڈسٹک ریپورٹر آمیر دلپذیر آباد کی ریپورٹ کے مطابق عوام کی سہولت کے پیشن ارزال سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی صاحب کی خصوصی ہدایت پر ای ڈی سی آر ریٹائٹ کاسم اجاز کے ہدایت پر یو سی میں موف کارٹے کی فراہمی کا سلطہ کل سے شروع ہو جائے گا اور اب ہر یو سی کے شیڈول کے مطابق آٹا اس یو سی میں تقریم کیا جائے گا اور موف اہل سکین کے اہل افراد اپنی یو سی میں آہی آٹا لے سکتے ہیں اس سے پہلے مری مال روڈ اور نیو مریوے پوائنٹ سائم تھے جہاں شاہد خانہ کان عباسی صاحب سے رابطہ کیا جنہوں نے خصوصی طور پر ڈیپٹی کمیسٹر کو احکامہ جاری کیے کہ عوام کی سہولت کے لیے ڈسٹریبیوشنز پوائنٹ بڑھائے جائیں اور ہر یو سی کو اس کے مقرر کردہ دن پر آٹا یو سی میں ہی سپلائی کیا جائے اس حوالے سے انہوں نے ہر یو سی کی کمیٹی بنانے کی ہدایت کی جو یو سی میں پور امن اور شفاف تقسیم کو یقینی بنائے گی ٹیپٹی کمیسٹر آورپنڈی نے اے ڈی سی آگ کو ہدایت جاری کر دی ہے اور اب انشاءاللہ غریب عوام کو آٹا ان کی دہلیس پر مل سکے گا نوشیرہ فیروز سے بی سی نیوز کے نمائندہ عبدالجبار کی ریپورٹ کے مطابق دریہ خان مری کے قریب گاؤں غلام رسول بھٹی میں دریہ خان مری پولیس اور سادہ لباس افراد نے چادر اور چار دیواری کا تقدس ومال کرتے ہوئے گھر کی دیواروں کو کوتھ کر فیدہ حسین بھٹی کو گرفتار کر کے غائب کر دیا پولیس باثر کی کہنے پر ہمارے نوجوان کو فل پرائی یا ہف پرائی نہ کر دے ورسہ کا خدشہ پولیس کی رفتاری بھی ظاہر نہیں کر رہی پیدہ حسین کی والدہ سگرہ بی بی اور اس کے بیٹوں نے الزام آئیت کرتے ہوئے کہا کہ سہری کے وقت پولیس کی دو موبائلوں میں پولیس اور سادہ لباس میں پرائیویٹ افراد نے گھر میں گھس کر عورتوں اور بچوں پر دشدت کیا اور عورتوں کی کپرے تک پھار دیئے اور میرے بیٹے فیدہ حسین کو گرفتار کر کے لے گئے انہوں نے روتے ہوئے میڈیا کو بتایا کہ پولیس انکار کر رہی ہے کہ ہم نے آپ کے نوجوان کو گرفتار نہیں کیا انہوں نے باسر وڑیرے پر الزام آئیت کرتے ہوئے کہا کہ باسر وڑیرہ فرحان ڈہری ہمیں مسلسل دھمکیاں دیتا آ رہا ہے اور تنگ کر رہا ہے وہ ہماری زمینوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور اس کی کہنے پر ہی میرے بیٹے کو گرفتار کر کے خائب کر دیا گیا ہے خبر شامل کرتے ہیں ازاد کشمیٹ سے نمائندہ ایوی سی نیوز چہدی رفی محمد تاچ کی ریپورٹ کے مطابق شہرہ جمعوں میں واقعہ گاؤں چدرون جنڈالا میں لیڈی ڈاکٹر اندریب گل ایم بی بی ایس ایف سی ایس ایف سی پی ایس کائنی آبس ماہر امراض نسوہ گائنیکولوجسٹ کے کالینکہ شاندار افتاہ کے موقع پر دعایت ستار تقریب کائنکات وادی سمانی بلکتوس بندی چدرون جنگوٹ بل ہنسل ماہی جنڈالا ہرجالا بیل اور پونا کے عوام کو بڑی سہولت مل گئی افتار ڈینر میں عوام علاقہ کی کسی تعداد نے شرکت کی اس ماہ کے پر فیتہ کارٹ کر بقائے دعای خیر کی گئی اس ماہ کے پر احلیان علاقہ نے کہا کہ لیڈی ڈاکٹر اندریب کل کا شکریہ عدد کرتے ہیں کہ انہوں نے کسی بڑے ہسپتال میں ملازمت کرنے کے بجائے اپنے علاقہ اور لوگوں کو ترجی دی تہہی دن سے ان کے اور ان کے والدہ ان کے شکر گزار ہیں انہوں نے ایم بی بی ایس کے بعد سروسیز ہسپتال لاہور اڈی ایچ کیو میر پور ازاد کشمین میں خدمات سر انجام دی ہے اپنے عبائی علاقہ کے عوام کی مشکلات کو مدنظر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے عبائی گاؤں میں کلینک کے قیام کا فیصلہ کیا جس میں علاقہ بر کے لوگوں نے ان سے اظہار تشکر کیا ہے خبر شامل کرتے ہیں سوابی سے ای بی سی نیوز کے بیورو چیف رنگیز احمد صان کی ریپورٹ کے مطابق ٹوپی پولیس نے کامیاب تاروائی کرتے ہوئے دو پاکستانی باشندے سمیت پانچ افغانی مہاجر رہزن گروہ کو گرفتار کر لیا گرفتار شدہ ملزمان جمال الدین ورد عزت اللہ ناکیب اللہ ورد بگل محمد عباس ورد نجم الدین ساکنان افغانستان حالی کیمپ اور بخ سامان ورد شہزادہ سکناب بیک نے مدعی نور نبی خان سکناب کلاب اٹھ سے پسٹول کی نوک پر بزرگ موبائل پون چھین لی اس طرح میں پولیس ٹیم نے جدید حدود کو بروئی کار لاتے ہوئے ملزمان تردسائی حاصل کر کے ٹوپی وزار میں دکاندار مصمیت زاکر ورد عمدہ سکناب زندگ کو گرفتار کر لیا دورانے تفشیش دکاندار کی قبضے سے سرکر شدہ موبائل پون برامت کر کے دیگر ملزمان کے راز اگلک دیے ناظرین علاقائی خبروں میں اب تک اتنا ہی مزید کسی بھی قسم کی خبروں کے لیے وزر کیجئے مراقائی جیز ای بیسی نیوز دکاندار کی ای بیسی نیوز دکاندار کی